نوشکار دوستو سواد آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن شروی ڈیکے میں ہیں دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں گنیت سیکشن ساسطر کے پندرہ آتی مہتوپرن پریشن اور یہ پریشن بلکل اسی اس طرح سے ہیں اسی پرکار کے ہیں جس پرکار سے سیٹیڈ اور انیٹیٹ ایگزام میں کیشن پوچھے آتے ہیں تو چلیے اور دیکھتے ہیں آج کے ہمارے گنیت سیکشن ساسطر سمجھے پندرہ آتی مہتوپرن پریشن اور یہ دی آپ نے بھی دکھ ہمارے نئے چینل میرا گھر میرا سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ملتا ہے سبھی انسی آرٹی بکش کا سلیشن اور سانتی ساتھ ایمپورٹن پوائنٹ ہائلائٹ پوائنٹ جو کی ایگزام میں پوچھ جاتے ہیں تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر لیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں آج کے ہمارے گنیت سے سمجھے پریشن ہیں دیکھئے فرسٹ کشن یہاں پر گنیت سکشن کا مکھی ادیش کیا ہوتا ہے چار وقلب آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے اتر کمنٹس میں ضرور دیں کہ یہاں پر گنیت سکشن کا مکھی ادیش کیا ہے پہلا وقلب ہے ہمارے لئے گنیت حل کرنے کی کشمتہ کا وقاس کرنا بی ہے ستریاد کرنے کی کشمتہ کا وقاس کرنا اور سی ہے تارکی کا ڈھنگ سے سوچنے کی کشمتہ کا وقاس کرنا اور دی ہے سمجھیاوں کے حل کرنے کی کشمتہ کا وقاس کرنا تو دیکھئے گنیت کا جو سکشن ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ایک ترکات مکھ سوچ کو وقسط کرتا ہے تارکی طریقے سے ہمیں سوچنے کی کشمتہ کا ہمارا وقاس کرتا ہے تو یہاں پر ہمارا جو اتر ہوگا وہ بنے گا آپشن سی تارکی کا ڈھنگ سے سوچنے کی کشمتہ کا وقاس کرنا آپشن سی یہاں پر ہمارا صحیح اتر ہوگا چلیئے اگلے کشن کیوں اور بڑھتے ہیں دیکھئے اگلے جو کشن ہے ہمارا وہ ہے منشی کے جیون کی گتی ویدھیوں میں گنیت کا سروادھیک اپیوگ ہوتا ہے اور وہ ہے دیکھئے ہمیں منشی کے جیون کی اس گتی ویدھی کو پہچاننا ہے یہاں پر وکلپوں میں سے جس میں ہم گنیت کا سروادھیک اپیوگ کرتے ہیں تو وہ گتی ویدھی کونسی ہے سانسکرتک منویگینک سامازک اور آردھیک تو دیکھئے یہاں پر ہم بات کریں تو وہ جو گتی ویدھی ہوگی ہماری وہ ہوگی آپشن ڈی آردھیک گتی ویدھی اب دیکھئے آردھیک گتی ویدھی وہ ہے کیونکہ ہم گنیت کا یہاں پر سب سے زیادہ اپیوگ کرتے ہیں سروادھیک اپیوگ کرتے ہیں کیونکہ ہر ویقتی جو ہوتا ہے منویگینک سانسکرتک سامازک گتی ویدھی میں اس کا اپیوگ کرتا نہ کرتا ہو پرانتو آردھیک گتی ویدھی میں پرتی ایک ویقتی ہی اس کا اپیوگ کرتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مہتوپورن گتی ویدھی ہوتی ہے وہ آردھیک ہوتی ہے گنیت کے چلیے آپشن ڈی یہاں پر ہمارا صحیح اتر ہوا اگلا قیشن ہے ایک آپ کی سمجھ سے ایک ادھیاپک کے لیے کونسا کوشل آدھی آوشک ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک ادھیاپک کے لیے کونسا کوشل آدھی آوشک ہوتا چار بکلپ ہیں اس پرکار سے بچوں کو گھیان کی خوج کے لیے پروتساہیت کرنا بی ہے بچوں کے لیے سبھی سوچنا رکھنا اور سی ہے یہاں پارن بچوں سے ویشاں وستوں کا اسمرن کرنا کرانے کی یوگیتہ اور ڈی ہے بچوں کو پریقشہ میں اچھے پردرشن کی یوگی بنانا بنانا تو دیکھیں یہاں پر جو ایک ادھیاپک کے لیے کوشل آدھی آوشک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو گھیان کی خوج کے لیے پروتساہیت کرنا آوشن اے جو ہوتا ہے یہ ہمارا یہاں پر بلکل صحیح اتر ہوگا آوشن اے چلیے اگلے کشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلے کشن ہمارا ککشیا میں گھنیت ادھیاپک دوارہ ویدھیاردیوں کے ساتھ ایک اچھا سمبند وقصد کرنے کے لیے اسے چاہیے تو دیکھئے ککشیا کے اندر جو ادھیاپک ہیں ادھیاپک کے دوارہ ویدھیاردیوں کے ساتھ ایک اچھا سمبند کیسے وقصد کر سکتے ہیں اس کے لیے ادھیاپک کو کیا کرنا چاہیے ہے نا تو یہاں پر چاروی قلبہ ہیں سبھی کے ساتھ مطرطہ پونڈ ویوہر کرے بی ہے اچھے سے بات کرے سی ہے بچوں سے پیار کرے یا پھر ڈی ہے ویقتی کا دھیان دے تو دیکھئے جب ادھیاپک بچوں کی ساتھ ایک اچھا سمبند بنانا چاہتے ہیں تو سکشک کو چاہیے کہ وہ ہر بچے پر ویقتی کا دھیان دے تو دیکھئے کہ جب ہم بچے پر ویقتی کا دھیان دیتے ہیں نا تو اس سے بچے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو سکشک کا دھیان میرے اوپر ہے اور وہ سکشک کی ساتھ میں گہرائی سے جڑ جاتا ہے بچہ تو وہاں پر پیچ میں ایک اچھا سمبند بھی بنتا ہے ہے نا اور بچہ اپنی پریشانی اپنی سمجھے آئے بھی سکشک کو بتا سکتا ہے اور سکشک انہیں دور بھی کر سکتے ہیں چلی اگلے کوششن کیوں اور بڑھتے ہیں دیکھئے اگلے جو کوششن ہے ایک گھنے تھا دھیا بچوں میں گھنے کرنے کی سکتی کو نیمنے لکھت کے دوارہ بڑھا سکتا ہے اب بچوں میں گھنے کرنے کی جو سکتی اس کو تو دھیاپک کیسے بڑھا سکتے ہیں سنکل بناو کو سپسٹ کرتے ہوئے کافی ابھیاس کرونا بی ہے سکشن کے دوران ککشیا میں کریاسیل گتی ویدھیوں کو آئیزن کر کے سی ہے کبھل الگوریتم کا پریوں کر کے اور دی ہے اپرکتوں میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں یہاں پر سکشک جو ہیں وہ یدی سکشن کے دوران آپشن بی کو دیکھئے سکشن کے دوران ککشیا میں کریاسیل گتی ویدھیوں کا آئیزن کرتے ہیں گھڑنا کرنے کی جو سکتی ہوگی وہ بڑھے گی تو یہاں پر آپشن بی اس پرشن کے لیے بلکل صحیح اتر ہوگا آپشن بی اگلا کششن امارا سکشا کی جو بینکنگ موڈل ہے کے لیے نیم دلکھت میں سے کونسا صحیح نہیں ہے یہ ویدھیارتیوں کو جانکاری دیتا ہے ویدھیارتیوں کو گیان دیتا ہے یہ ویدھیارتیوں میں کوشل وکشت کرتا ہے اور یہ ویدھیارتیوں کو سمجھ دیتا ہے دینا یہ سب تو ٹھیک ہے پرانتو سمجھ دینا یہ یہاں پر صحیح نہیں ہوگا آپشن بی ہمارا یہاں پر اتر ہوگا چلیے اگلا کششن کی اور بڑھتے ہیں اگلا کششنیں کس پرکار کے ملیانکن کا مکھی ابی پرائے ویدھیارتیوں کو فیڈی بیک دینا ہے رشناتمک ملیانکن ندناتمک ملیانکن سہارانس آتمک ملیانکن یا پھر دی ہے بھائش آتمک ملیانکن تو یہاں پر دیکھیں کس پرکار کے ملیانکن کا مکھی ابی پرائے ویدھیارتی کو فیڈی بیک دینا ہے تو وہ ہے یہاں پر ندناتمک ملیانکن آپشن بی جو ہوگا یہ ہمارا یہاں پر اتر ہوگا چلیے اگلا کششن کی اور بڑھتے ہیں سامنے تک گنیت سیکھنا کٹھن ہے کیونکہ اس کی پرکرتی مولتا امورت ہے بچے اسے پڑھنا نہیں چاہتے سیکھن پدھتی تروٹی پورن ہے اور دی ہے گنیت کے اچھے سکشک اپلبد نہیں ہے تو دیکھئے سکشک بھی اپلبد ہے اور یہاں پر پڑھنا اس لئے کٹھن ہوتا ہے کیونکہ جو گنیت ہوتا ہے اس کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے امورت ہوتی ہے یہ امورت پرکرتی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کٹھن لگتا ہے پڑھنے میں کیونکہ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے اس سے سمجھ مانا تھوڑا سا موسکل ہوتا ہے تو گنیت کی پرکرتی بھی کچھ اسی پرکار کیا ہوتی ہے ہے نا چلیے اپشن اے ہوگا یہاں پر اگلی کشن ہے بچوں کے ککشہ میں بچوں کی ملیانکن کا مکھی اددیش ہے اب ککشہ میں بچوں کی ملیانکن کا مکھی اددیش کیا ہوتا ہے بچوں کا آتنی اشواس بڑے بچوں کے تلنات مک پرابیر نتا جان کر اس سکشے کو پرابت ہو یا سی ہے بچوں کے ویسے گیان میں سمجھ بڑے اور بچے ککشہ میں نیمت رہے تو دیکھیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے تلنات مک پرابیر نتا کی جان کری جو ہے وہ سکشک کو پرابت ہو ملیانکن ہے یہاں پر بچوں کا ملیانکن کا مکھی اددیش کیا ہوتا ہے تو سکشک بچوں کے تلنات مک پرابیر نتا کی جان کری سکشک پرابت کرتے ہیں وہ جان دے ہیں ہے نا تو آپشن بی یہاں پر ملکل صحیح اتر ہوگا چلیے اگلا کشن ہے نیم نے لکھت میں سے کون سا آیتن کی اودھانڑا سیکھنے کیلئے پرادرش نہیں ہے ایک گیند لوہے کی پیٹی دھاگے کا ٹکڑا اور پانی کی ٹنگ کی تو دیکھیں یہاں پر ایک وقل پر ایسا ہے دھاگے کا ٹکڑا یہ آیتن کو پوری طرح سے نہیں سمجھا سکتے دھاگے کے ٹکڑے کی مدد سے پردتو یہ دی ہمیں گیند لیتے ہیں تو اس کا آیتن ہو سکتا ہے لوہے کی پیٹی کا ہو سکتا ہے اور پانی کی ٹنگ کی کا بھی ہو سکتا ہے ہے پرانتو دھاگے کا ٹکڑے کا کوئی آیتن نہیں ہوگا تو اسے ان طرح سے ہم نہیں سمجھا سکتے آیتن کی اودھارنہ کو نہیں سکھا سکتے تو آپشن سی یہاں بار ہمارا اتر ہوگا چلیے الگشن ہے آیت کا چھترفل گیاد کرنے ہے تو آوشکتہ ہوتی ہے کس کی اوشکتہ ہوتی ہے پرقریmac گیان کی اودھارنہت مگ گیان کی اور سی ہے پرقریmac ام اودھارنہت مگ گیان کی اور دی ہے اوبرک تو میں سے کوئی نہیں تو یہاں بار ہم گے سکتے ہیں کہ آیت کا جو چھیدرفل ہے اسے گیاد کرنے ہے تو پرقریات مگ اور اودھارنہت مگ دونوں ہی پرقار کے گیان کی اوشکتہ ہوتی ہے آپشن سی یہاں بار ہمارے لیے صحیح اتر ہوگا چلیے الگشنے ملیانکن کیا جاتا ہے تو دیکھئے ملیانکن جو ہوتا ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں تو ہم بچوں کی اپلیانکن کی جانچ کے لیے اس کا پتہ کرتے ہیں اوپشن اے ہوگا یہاں پر ہمارا صحیح اتار اگلے قیشن کیوں اور بڑھتے ہیں گنیت ملیانکن میں کون سا پتہ شامل ہے ادیش ادیگم انوبہو ملیانکن یا پھر دی ہے یہ سبھی تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں کہ جو گنیت کا ملیانکن ہے اس کے اندر کون سا پتہ شامل ہوتا ہے تو اس میں ادیشی بھی ہوتا ہے ادیگم انوبہو بھی ہوتا ہے ملیانکن بھی ہوتا ہے اور یہ سبھی ہی شامل ہوتا ہے تو ہمارا صحیح اتار بنے گا اوپشن دی یہ سبھی پراتمک اس طرح پر سکشارتیوں کے لیے ویوہرک اپکرنوں کا مہتو ہے کیونکہ یہاں بہت مدد کرتے ہیں مانسیق اور موقع پریقلن کی گتی بڑھانے کے لیے بی ہے پریقشہ میں بہتر پردرشن کے لیے سی ہے مول گانیتی سنگل پناہوں کی سمجھ کے لیے اور دی ہے شبدوں میں وقت سمجھیاں کو حل کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراتمک اس طرح پر جو سکشارتیوں کے لیے ویوہرک اپکرنوں کا مہتو ہے کیونکہ یہ جو اپکرن ہوتے ہیں یہ مول گانیتی سنگل پناہوں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں ان کو بچوں کو سہائک ہوتے ہیں مول گانیتی سنگل پناہوں کی سمجھنے کے لیے آپشن سی ہوگا یہاں پر اس کی لیے صحیح اتر چلیے الگشنی ککشہ چار میں سمیتی اور پرابرتن کے زیامیتی سنگل پناہوں کی وردھی کے لیے نیم نے لکھت میں سے کون سے ویوہرک اپکرنوں کی آبشکتہ ہے موتیوں کی مالا بندو سیٹ جیسے ہم ڈاٹ پیپر بھی کہہ سکتے ہیں گنتارہ یدوی مکھی پٹل کاؤنٹر تو کونسا یہاں پر آبشک ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ہم سمجھنے اور پرابرتن کے زیامیتی سنگل پناہوں کو وردھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے ہمیں بندو سیٹ جو ڈاٹ پیپر ہوتا ہے وہ یہاں پر آبشک ہوگا آبشن بھی ہمارا یہاں پر اتر ہوگا تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے گھنے سمجھنے پندرہ اتھیمات پرنے پریشنے اور پریشنے آپ کو کیسے لگے کمینٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آپ نے ہمیں اتنے دیرے سنا اس کے لیے بہت بہت آپ کا دھنیوال اور